سبجکس کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں عبداللہ شاہمیر آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب کچھ سبجکس کے حوالے سے کن اسٹرونٹس کو وہ سبجکس لینے چاہیے اور کن اسٹرونٹس کو وہ سبجکس نہیں لینے چاہیے ٹھیک ہے جی تو آج سب سے پہلے میں اپنے سبجکس کے ساتھ ہی آغاز کروں گا اس سلسلے کا اور میں کوشش کروں گا اس سلسلے کو سبجکس سبجکس کے ساتھ آگے پڑھایا جا سکے کچھ گیس بلائے جا سکے اور ان سے بات کی جا سکے ان پرٹیکولر سبجکس کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں آج ای لیولز میڈیا سٹاڈیز کے حوالے سے دیکھیں دنیا کے اندر جب 21 سنسری میں ہم داخل ہوئے تو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا جس کو ہم گلوبلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں اب ہوا کیا کہ دنیا کے اندر جو تردیشنل لرننگ پاترنس سے بہت چینج ہونا شروع ہے اور دنیا نے یہ چیز نوٹس کی کہ ہمیں اب شاید کورس ورک بیس ایڈیوکیشن کی طرف جانا پڑے اب یہ کورس ورک بیس ایڈیوکیشن کیا چیز ہوتی ہے یہ بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہم کیا دیکھتے تھے کہ بھئی آپ پورا سال پڑھتے تھے رٹہ لگاتے تھے کچھ بھی کرتے تھے یا پورا سال نہیں بھی پڑھتے تھے اور آپ صرف سال کے سماخر کے دو مہینے پڑھتے تھے اور آپ ایکزام میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور آپ کا ریزلٹ آیا تھا اور آپ کا گریڈ آیا تھا ٹھیک ہے جی اچھا کی طریقہ درست ہے آپ نے بچے کو پورا سال ایسس کیا یا نہیں کیا یہ بہت بڑے سوال آتے ہیں میں بھی ایک ایس 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 پڑھاتا ہوں جس میں یہ فارمولا یوز ہوتا ہے اور آج بھی میں دیکھتا ہوں اور کچھ بچے ایس میں بھی یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ صرف سال کے ایک دو مہینے پڑھیں اور کہاں یہ ختم ہو جائے دوسرا طریقہ کیا ہے جو کورس ورک کا پاترن دنیا نے فائنڈ آؤٹ کیا وہ یہ تھا کہ بچہ پورا سال پڑھ رہا ہے اس کے پورے سال کے کام کو ہم اسیس کر کے اس کو گریٹ کمپلیٹ گریٹ اس بیسس پر تو سائن نہیں کریں گے ہم اس گریٹ کا کچھ پروپورشن اس کے پورے سال کی بیسس کے ورک کے پر سائن کریں گے جس نے اس کو ایک پورا سال ایک ٹارگٹ دیا جائے گا کہ آپ نے اس سال کے آخرت میں یہ کمپلیٹ کرنا ہے اور اس نے یہ ایویڈنس بھی دینا ہے کہ اس نے پورا سال میں کیسے یہ کام کمپلیٹ کیا اس کے اسائنمنٹس ہوں گے اے لیوز میڈیا سیڈیز آنڈ 14-15 کے اندر سی اے آئی نے لانچ کیا اور میڈیا سٹیڈیز کیوں لانچ کیا گیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کنٹمپری ایڈکیشن کے اندر جو کمینکیشن سائنس میں میڈیا کی ایمپورٹنس بڑھتی جا رہی تھی اور دنیا میں دیکھایا جا رہا تھا کہ آپ کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ آ رہا ہے اور میڈیا کے ایڈکیشن کافیات تک آسان بھی ہو گئی پہلے زمانے میں بہت زیادہ ریسورس چاہیے ہوتے تھے میڈیا کے ایڈکیشن کے لیے لیکن اب جہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر جب سے ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے تو اتنے زیادہ ریسورس نہیں چاہیے تو جناب سب سے پہلے تو یہ وہ چیز یہ سبجکٹ ان بچوں کے لیے اچھا ہے جو پرائٹیکل ایڈکیشن کو انجوائے کرتے ہیں جن کو مزہ آتا ہے جو یہ وہ بچے ہیں جو کمپیوٹر لائب میں انجوائے کرتے ہیں اگر آپ اول ایڈلز میں اگر آپ اول ایڈلز سے پہلے بھی اگر آپ کمپیوٹر ایڈکیشن کو یا کمپیوٹر لائب کو انجوائے کرتے ہیں تو یہ سبجیکٹ آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اس سبجیکٹ کے اندر اس کے علاوہ وہ س۱ڈنس جو پرارٹیکل ایڈگیشن کو بہت انجوائے کرتا ہے پرارٹیکل ایڈگیشن کیا ہے جن کو شوق ہے پرارٹیکلی کچھ کرنے کا لیچ سپوز کہ کچھ لوگوں کو تصویریں کھینچنے کا بہت شوق ہوتا ہے کیامرہ چنانے کا بہت شوق ہوتا ہے ولاغنگ کا بہت شوق ہوتا ہے یہ سبجیکٹ ان کو بہت سپورٹ کرنے والا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو جنرلزم کے حوالے سے اپنے آپ کو ایکسلیلیٹ کرنا چاہتے ہیں جن کو مزہ آتا ہے نیو سٹوریز پر کام کرنے میں کچھ لوگ جو رائٹر بننا چاہتے ہیں کچھ کریٹیوٹی دکھانا چاہتے ہیں کچھ لوگ جو ایرٹائزنگ میں جانا چاہتے ہیں میں اس کے حالے سے بہت ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ وہ لوگ جو مارکٹنگ میں جانا چاہتے ہیں وہ میڈیا سٹڈیز کیوں لیں ان کو کیا بینیفٹ ہونے والا ہے اس سے تو دیکھیں میڈیا سٹڈیز سب سے پہلی تو امپورٹن چیز یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کا پریکٹیکل ایڈکیشن کے حوالے سے آپ کو انجوائے کرتے ہو آپ پریکٹیکلی کام کرنے میں مزہ آتا ہے آپ کو تو بھائی یہ سٹورٹ آپ کو بہت انجوائے کرائے گا ٹھیک ہے جی کچھ بچے ہوتے ہیں جو ان کو کلاس روم لرننگ میں بلکل مزہ نہیں آتا بھائی یہ کیا یہ ٹیچر آتا ہے بورڈ پر لکھتا ہے چلا جاتا ہے یہ کیا مزہ آتا ہے ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیل پر ہوتا رہے ہیں وہ جو سیکھیں ہم کلاس روم لرننگ کو یوز کرتے ہیں اسکل لرننگ کے لیے اور اسکل لرننگ کو ہم نے ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی پریکٹیکل ایڈکیشن میں کورس ورک کے اندر تو آپ کے A-levels media studies کے اندر آپ کا 50% جو گریٹ بنتا ہے وہ آپ کے کورس ورک یعنی کہ آپ کے 50% یعنی کورس ورک کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے ایک opening sequence یعنی کہ دو سے تین منٹ کی ایک ویڈیو فلم منانی ہوتی ہے ویڈیو نہیں فلم دفرنٹ ہوتا ہے دونوں چیزیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایٹو میں آتے ہیں تو آپ کو 5-7 منٹ کی ایک فلم منانی ہوتی ہے اور اس کی پیچھے جو پوری ورکنگ ہوتی ہے وہ آپ کا کورس ورک ہوتا ہے تو وہ آپ کے بلوک میں CIE کے پاس سرمیٹ ہوتا ہے آپ کا جو تیچر ہوتا ہے اس میں وہ انٹرنل موڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا تیچر ایک پرٹیکلر گریڈ آپ کے پرٹیکلر مارکس رکمنڈ کرے گا CIE کو اور وہ CIE اس ایوالویشن کی بیسے اس کے پر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا آپ کو وہ گریڈ اسائن ہونا چاہیے جس لیکھ ایوالویشن کی بیسے جو آپ کو انٹرنل موڈیٹر کی رکمنڈیشن جو آپ کو انٹرنل موڈیٹر کی رکمنڈیشن جا رہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آپ کی ساتھ آپ کی تیچر کے ساتھ بانڈنگ اچھی ہونی چاہیے آپ کی انڈرسٹانڈنگ مچ کرنی چاہیے اور ساتھ کیمیشتری مچ کرنی چاہیے اچھا یہ سجٹ ان بچوں کو بہت بینیفیٹ دیتا ہے جن کے پی آر سکلز بہت چاہیے جن کو دوست بنانا بہت چاہیے یعنی کہ کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگوں سے کام پڑھنا والا ہوتا ہے دورنگ یہ کورس ورک تو آپ زاہر سی بات ہے اگر آپ کے پی آر سکلز اچھے ہیں آپ لوگوں ساتھ ریلیشنشپ اچھی منٹین کر لیتے ہیں دوستی اچھی منٹین کر لیتے ہیں ہیلو آئے اچھی کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ سبجکٹ بہت اچھا بہت بینیفیٹ دے گا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے بچے جو کلاسلوم لرننگ کے ہمارے سے بہت ویک ہوتے ہیں کچھ ایسے سبجکٹ میں بہت اچھی بیکار پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں جو theoretical سبجکٹ ہوتے ہیں یا ایسے سبجکٹ ہوتے ہیں جس میں صرف کلاسلوم لرننگ ہوتی ہے لیکن وہ میڈیا سٹیڈیز پہ exceptional grades بھی گین کرتے ہیں اور وہ میڈیا سٹیڈیز میں فریمان کیونہ رہے ہو ماتا۔ یعنی کہ وہ میری فیورٹ گرین رہے ہیں بہت سرے ٹیڈیزز بولتے ہیں جب بچے کو ملکہن بہت آپ بہت کنا رہا چاہتے ہیں یہ بکار بچے ہیں یہ میری کلاس میں آتا ہی نہیں ہے میں ملکہ یار نہیں یہ سم دی experimenting کیوں کیونکہ چلی بیٹ hineá آپ personagem کو وہ میری سٹیڈیز میں جو پاٹرن ہوتا ہے میری سٹیڈیزین دیکھے یراgsلوم来تا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر your teacher is your boss ٹھیک ہے تو وہ ایک different relationship ہوتی ہے اس subject میں teacher کے ساتھ آپ کی ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں بہت ہی important ہوتی ہیں ELL's Media Studies کے حوالے سے اچھا یہ subject کنی سٹوڈنٹس کے لیے بالکل بھی نہیں ہے دیکھیں اگر آپ practical learning کو enjoy نہیں کرتے ہیں تو یہ subject آپ کو بہت تکلیف دینے بہت زیادہ اتنی تکلیف دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے دیکھیں pieces آپ کو اگر classroom سے باہر اپنی چیزوں کو reflect کرنا کیمرے سے آپ کو محبت نہیں ہے نفرت ہے آپ کو اگر آپ کو creativity سے بلکل پسند نہیں ہے آپ کو چیز کو آپ کو مزا نہیں آتا کہ نئے آئیڈیاز پر کام کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو پرانی چیزیں بن چکی ہیں پرانے آئیڈیاز ہیں بس مجورسی کو فالو کرنا تو بھائی یہ subject آپ کو بہت تکلیف دے گا کیونکہ آپ کو تھوڑی سی creativity دکھانی ہوتی یہ تھوڑی سا different دکھرنا ہوتا ہے دیکھیں جب میں اس subject کے اندر ہر بچے کا جو course کو evaluate کر رہا ہوتا ہوں تو بس دیکھیں اس کے اندر ہر بچے کی creativity ہوتی ہر بچے کا different style مجھے مزا آتا ہے اسی چیز کو دیکھنے میں اس کے اندر تھوڑا بہت رکٹا فیکیشن کا بھی کام ہوتا ہے یعنی آپ سمجھے لیں 10% 15% آپ کو 30% تک قریب آپ کو تھوڑا بہت رکٹا لگانا پڑتا ہے رکٹا انسنس کے تھوڑی سی کچھ چیزیں یاد کر لینی ہوتی ہیں اور یہ بہت چیزیں تھوڑی سی تھیوری والے پارٹ میں کام ہوتی ہیں لیکن جو میں بتا ہوں جو تھیوری کا exam ان کے لئے exam مشکل ہو جاتا ہے وہ کیا exam ہوتا ہے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور ویڈیو بڑی مزید کی ہوتی Game of Thrones کی آئی ہیں فلم کے اندر Black Mirror کی exams میں میں آئی ہوتی ہے میسر روگوٹ کی آئی میں بہت بہت کچھ ڈراما بھی بہت چیزیں بہت نیٹکس کی سیریز دیکھ آج بڑا مزا رہے گا ٹھیک تو بہت یہ ایک سیریز ہوتی ہے آپ کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور آپ اس میں سے کچھ کنوٹیشن کچھ کچھ میسیجز گین کرنے ہوتے ٹھیک ہے تو جو میسیجز آپ نے گین کرنے ہوتے اور ان کے ساب سے آپ کرنا ہوتا ہے تو اس کے ساب میں ایک اسے ڈائپ لہی ہوتا ہے تھوڑے سا آپ کے ایک سپریشن بڑا اپ اگر نہیں ہے آپ کچھ اگر کر سکتے آپ شروع سی ایفرٹ کر رائی سارے بچے جن کچھ شروع برا تھا لیکن انہوں نے محنت کر کے گین کر سکتے جو آپ پریکٹس سے گین کر سکتے ایسی نہیں کہ چیز پوسی 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 سکتے سکتے آپ اتنا مشکل کام نہیں ہے دنیا میں تو یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اچھا جو بس کریٹیوٹی ٹھوڑی چاہیے آؤٹ آؤٹ ڈبوس سوچنے میں مزا آنا چاہیے آئیڈی پہ کام کرنے مزا آنا چاہیے پریکٹکل لیننگ مزا آنا چاہیے تب جا کے آپ کام آئے گا اس کے الابہ بچوں کیلئے بہت امپورٹنٹ ہے بہت مزی کا سجکت ہے جو اپنا کریئر مارکٹنگ میں پرسوک کرنا چاہتے ہیں مارکٹنگ میں پرسوک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ ایڈوٹائزنگ کی سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سجکت لازمی بہت ہیلپ کرے گا آگے جا کے بہت کام آئے گا اور دیکھیں اگر آپ بیشلرز میں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ فلم کی وہ تمام چیزیں اتنی ڈیڈیل میں نہیں پڑھ جائیں گی تو ہو گا کیا اگر آپ پہلے پڑھی ہو گئی چیزیں تو آپ کی پر اگر کسی ایجنسی میں کام کریں تو آپ پڑکشن ہوس کو ڈیل کر رہے تو یہ تمام چیزیں مارکٹنگ بچوں کے لئے بہت چیز اس کے لئے اگر میں آپ کو کمبینیشن اگر میں بتاؤں تو ای میڈیا ستیڈیس بزنس اور سسیولوجی اگر آپ رائٹنگ کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سجیست کروں گا کہ آپ لازمی رکھیں اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے تو انگلیش لانگوی اور انگلیش لٹریچر اگر اتنی اچھی نہیں ہے آپ لگتا کہ بہت سٹرگل کرنی پڑے گی تو آپ اردو لٹریچر پڑھ لیں لٹریچر دونوں دنیا میں ایک ہی جیسے ہوتا ہے آپ کی کریٹیویٹی کو انلیش کرتا ہے تو لٹریچر پڑھنا ضروری ہے یہ کہ لٹریچر عدد تہزیب سکھاتا تو یہ ضروری چیز ہوتی ہے کہ میں آپ ریکمنڈ کروں گا کہ انگلیش لٹریچر پڑھیں فرنس لٹریچر پڑھیں رشیان پڑھیں اردو پڑھیں لٹریچر پڑھیں لٹریچر تہزیب سکھایا گا آپ میڈیا میں یہ چیز بہت کام آنے والی تو جناب اس کے ساتھ عبداللہ شامیر کو دیچے اجازت میں اسے سرے کو جاری ساری رکھنی کوشش کروں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ شامیر کو دیچے اجازت اللہ حافظ اللہ نکے پان